بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می نیم اس سلیم مراد آج ہم لوگ ایکسرسائز ریو ایکسرسائز چپٹر 11 کی کریں گے بڑا اس میں کوشن نمبر 1 میں ہے answer the following questions اور آپ نے following questions کے answer دے رہے ہیں بڑا پہلا کوشن ہے which line segment are called congruent line segment کون سی line جو ہیں وہ congruent line segments کہہ لاتی ہیں the line segment which have equal length are called congruent line segment جن کی length کیا ہوگی equal ہوگی ان کو آپ لوگ کیا کہیں گے congruent line segments next question نے بڑا write the sum of interior angles of a triangle ایک triangle کے جو interior angle ہوتے ہیں ان کا sum آپ بتائیں یہ آپ نے ایک triangle بنا دی اس triangle پر کوئی condition نہیں ہے کہ right angle triangle ہے isosilis triangle ہے ایکولیٹر triangle ہے یا سکیلن triangle ہے اس نے صرف یہ پوچھا ہے کہ sum of interior angles of a triangle is equal to تو ہمیں پتا ہے کہ sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degree تو کوئی بھی triangle ہو اس کے جو interior angles ہوں گے ان کا sum 180 degree کے equal ہوگا اس کے بعد ہے بڑا question number 3 define an equaliter triangle تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے بڑا equaliter triangle کو define کرنا ہے کہ equaliter triangle کیا ہوتی ہے اس کا آسان حال ہے بڑا ایسی triangle جن کی تمام sides کیا ہوں equal length کی ہوں equaliter triangles کہلاتی ہے لیکن آپ کی بک میں اس کانسے لکھا بڑا triangle in which all the three sides are equal ایک تو کیا ہونے چاہیے بڑا تمام sideیں equal ہونے چاہیے and all three angles are congruent اور تینوں کے تینوں angles بھی کیا ہونے چاہیے برابر ہونے چاہیے تو ایسی triangles کیا ہوگی equaliter triangle ہوگی equaliter triangle میں اگر تمام sides equal length کی ہیں تو تمام angles بھی کیا ہوں گے equal ہوں گے اور ہمیں ابھی تھوڑی دور پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ some of interior angles of a triangle easy equal to unrated degree جب تمام sideیں اور angle بھی برابر ہیں تو ہر angle equaliter triangle میں 60 degree کا ہوگا اس کے بعد question نے بڑا کہ next question ہے اس میں آپ کا name the equal sides of an isosilis triangle آپ نے بتانا ہے کہ isosilis triangle میں جو sideیں equal ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو آپ لوگ کہتے ہیں legs of triangles کیا کہلاتے ہیں they are called legs they are called legs اچھا یہاں پر ایک میں وضاحت کر دوں بڑا جیسے میں نے simple concept دیا آپ کو equaliter triangle کا کہ تمام sideیں برابر ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام angles بھی کیا ہوں گے برابر ہوں گے لیکن isosilis triangle میں دو angle اور دو sideیں کیا ہوں گی برابر ہوں گی کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں ایسی triangle جس میں صرف دو sideیں برابر ہوں isosilis triangles کہلاتی ہے اور دو جو sideیں برابر ہوں گی ان کے angle بھی کیا ہوں گے برابر ہوں گے لیکن اس نے جو question کیا اس میں یہ پوچھا define name the equal side of an isosilis triangle equal sides of an isosilis triangle کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں legs کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایسی علیہ وسلم اچھا next question ایسی علیہ وسلم what is meant by vertex angle in an isosilis triangle vertex angle کون سا ہوتا ہے isosilis triangle میں اب in isosilis triangle the angle form by the two side of equal length اب دو سائدیں آپ کے پاس آگے بٹھا یہ equal length کی یہ آگے آپ کے پاس equal length کی اور یہ angle بھی کیا ہوں گے equal ہوں گے کیا ہوں گے equal ہوں گے اب اس کے سائد جو opposite ہے یہ اس کا base ہے اور اس کی یہ angle کیا ہوں opposite ہے یہ angle کیا ہے opposite ہے ظاہر ہے کہ یہ angle دونوں تو equal ہوں گے یہ side اور یہ side آپ Asок Protocol تو یہ angles بھی کیا ہوں گے equal ہوں گے کیا ہوں گے equal ہوں گے اور یہ base ہے base کے سامنے جو angle ہوگا اس کو آپ لوگ کیا کہیں گے vortex angle کیا کہیں گے vortex angle اچھے بڑا کوشن نمبر ون میں جو ڈیفنیشنز تھی وہ آپ کو امید سمجھ آئی ہوں گی اب ہم ایکسسائز رویو ایکسسائز کا کوشن نمبر فور اور فائف ڈسکس کریں گے کوشن نمبر فور اور فائف ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ڈیفنیشنز آپ کو بتائی گئی ہیں اب ہے ایک لائن ہے آپ کے پاس جس کی لیند کتنی ہے بڑا 9.8 سنٹی میٹر اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 7 کنگرونٹ پارٹس میں سب سے پہلے آپ لائن ڈراؤ کریں گے پی کیو سب سے پہلے آپ لائن ڈراؤ کریں گے پی کیو 9.8 سنٹی میٹر 9.8 سنٹی میٹر اس کے بعد آپ نے لائن کے اوپر بھی اور لائن کے نیچے بھی ڈی کی مدد سے ایکیوٹ اینگل بنانا ہے مطلب اس کے اوپر آپ ڈی کی مدد سے 90 ڈگری سے کم کوئی بھی اینگل بنا سکتے ہیں 30 ڈگری کا بنا لیں 45 ڈگری کا بنا لیں 60 کا بنا لیں لیکن بہترین کون سا ہے 30 یا 45 کا 30 کا اینگل بنا لیں 30 کا اینگل بنانے کے بعد اس میں سے لائن پاس کر دیں اور ڈی کو آپ کیا رکھیں اس پوائنٹ پر رکھیں ڈی کو اس پوائنٹ پر رکھنے کے بعد کیا کریں گے 45 یا 30 کا اینگل بنائیں گے اس میں سے لائن پاس کریں گے اس میں سے لائن پاس کریں گے دوبارہ سے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے 9.8 سنٹی میٹر کی لائن ڈراؤ کرنی ہے لائن ڈراؤ کرنے کے بعد اس کے دو پوائنٹ ہے پی اور کیو پی پوائنٹ پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے 45 کا یا 30 ڈگری کا اینگل بنا لیں لیس دن 90 ڈگری ہونا چاہیے میں نے 45 کا بنایا ہے ادھر بھی اور پی پر بھی اور کیو پر بھی اس کے بعد پی اور کیو پر جو 45 کے اینگلز بنائے ہیں ان میں سے میں نے لائن پاس کر دی باز کرنے کے بعد آپ سیوٹیبل کمپس کھولیں ٹھیک ہے یا پھر آپ یوں کریں کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنا ہے 9.8 سنٹی میٹر اس کو 7 پر ڈیوائیڈ کریں تو 1.4 1.4 سنٹی میٹر کی آپ ایک لائن کمپس لے لیں اور 1.4 کی کھولیں اور کھولنے کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 7 آکس بنائیں 7 آکس لگانے کے بعد نیچے بھی آپ 1 2 3 4 5 6 7 7 آکس لگائیں لگانے کے بعد آپ کی بک میں جو ہے بڑا میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو اس پوائنٹ سے ملا دیا 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 اور اس کو اسے 1 2 3 4 5 6 7 مطلب 9.8 سنٹی میٹر کا جو لائن سیگمنٹ تھا اس کو میں نے 7 ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا میں نے اس فگر میں بڑا یہاں پر بھی لائن ڈاو کی ہے یہاں پر بھی لائن ڈاو کی ہے آپ کی بک میں یہ لائن نہیں ہے آپ کی بک میں یہ لائن نہیں ہے تو اس لائن کو اگر آپ نہ بھی لگائیں تو پھر بھی آپ نے کیا کیا لائن سیگمنٹ کو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equal parts میں ڈیوائیڈ کر دیا تو اس طرح سے آپ لوگ ایک لائن سیگمنٹ کو congruent parts میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر ریشو کی فارم میں ہو for example آپ نے 2, 3 اور 2 کی ریشو میں یا 2, 3, 5 کی ریشو میں کرنا ہے تو پھر آپ لوگ 2 کے بعد لائن ملائیں گے 3 کے بعد لائن ملائیں گے اور 4 کے بعد لائنز کو ملانا ہے تمام لائنز آپ نے draw نہیں کرنی تو اس طرح آپ ایک لائن سیگمنٹ کو ریشو کی فارم میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں Dear students امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی بات سمجھنا ہی ہو یا کوئی بات وضاحت طلب رہ گئی ہو تو آپ ورسپ گروہ میں ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو